پاکستانی کومیٹری کا مقبول نیو چینل بے آوامی ناظرین آپ لوگوں نے جو ہے وہ انکاؤنٹر اسپیسیلسٹ کا نام سنا ہوگا فورجری اسپیسیلسٹ کا نام سنا ہوگا اسی طریقے سے انپی کار لفٹنگ اسپیسیلسٹ کا نام آپ نے سنا ہوگا آج ہم آپ کی ملاقات جو ہے ڈیسمیسل جو ہے وہ اسپیسیلسٹ سے ملاقات کراتے ہیں کہ ڈیسمیسل اسپیسیلسٹ کیا ہے ہمارا ساتھ اس پر ویڈیو لنک پر موجود ہے کراچھی سے سب انسپیٹر اباس چیما جو کہ ڈیسمیس ہو چکے ہیں اباس چیما صاحب میں آپ کو اپنے پروگرام دا عوامی شو میں ویلکم کرتا ہوں کتنی سروس آپ کی آپ کتنی سروس کر چکے ہیں پولیس میں تقریباً بھائی جن بتیس سال بتیس سال کی سروس میں جو ہے وہ آپ کو تین بار جو ہے وہ ڈیسمیس ہونے کا تجربہ حاصل رہا ہے یعنی کہ اس سفر میں آپ تین سال تین مرتبہ جو ہے وہ آپ ڈیسمیس ہو چکے ہیں کسی بھی وجہ سے اب اب مجھے یہ بتائیں کہ دو بار جو ہے وہ ڈیسمیس ہونے کے بعد جو ہے وہ آپ کو محکمے سے ہی انصاف ملا لیکن تیسری بار جو ہے آپ جب آپ ڈیسمیس ہوئے تو اس بار جو ہے محکمے نے جو ہے وہ آپ کو ہری جنڈی دکھا دی جس کے بعد جو ہے وہ آپ کو بحالت مجبوری جو ہے وہ سروس سن سروس ٹیبیٹر کوٹ آپ نے کو جانا پڑا آپ کو یعنی کوٹ کا آپ نے دروازہ کٹ کٹایا اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بتیس سال کی سروس میں تین بار ڈیسمیس ہو چکے ہیں اور تینوں بار دو بار جو ہے وہ تو آپ بحال ہو چکے ہیں تیسری بار جو ہے بھی آپ بحال نہیں ہوئے لیکن امید ہے کہ آپ بحال ہو جائیں گے تو یہ بتائیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ یہ ڈیسمیس کے بعد جو ہے کتنی پرابل نہ ہوتی اور ایک عام جو کانسٹیبل ہوتا ہے ڈیسمیس کے بعد جو ہے وہ بحال ہونے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے یہ بتائیں جی سلام علیکم بھائی جن پہلی بات تو یہ ہے کہ محکمہ تھا محکمہ تھا جب کی بات کر رہا ہوں ڈیسمیس سے بحال ہونے کی ٹھیک ہے نا ابھی کون سے محکمہ کا سوال میرے سے کر رہے ہیں اندھیر نگری چوپڑ راج کا لفظ کس کو نہیں بتا ٹھیک ہے جی آپ کی زبانی دنیا سن رہی ہے اس وقت جو اہلِ ظرف ہیں وہ بولیں گے کہ بندہ تو کھرا ہے لیکن کرے گیا آپ ہوں یا میں ہوں ٹھیک ہے نا بات تو میں نے کی تھی میں نے پہلے افسران کا بتایا کہ وہ یہ نام کے افسران یہاں سے گزر چکے ہیں آئی جیسمان گزر چکے ہیں ڈی آئی سوال گزر چکے ہیں ابھی بھی ہیں لیکن ابھی وہ چھپ کے بیٹھے ہوئے خموشی سے کریں تو کریں گیا اہلِ ظرف افسروں کی کہیں بھی کمی نہیں ہیں خاندانی افسروں کی کہیں بھی کمی نہیں ہیں لیکن محکمہ ختم ہو چکا ہے بھائی جن میں بار بار کہوں گا کس میک میں کی بات کر رہے ہیں ابھی میں سالس ٹربل میں گیا مجھے اللہ سے روتا ہے کیونکہ میں جب غلط نہیں مجھے مجھے ٹینشن کیا ہے میں آستا رہتا ہوں مسکراتا ہوں مجھے لوگ نے سوال کیا کہ یا کیسے پہتے ہو میک کہ ہم روئیں روئیں تو کس کیا کے روئیں فریاد تو تب ہوتا ہے فریاد نہیں کیا فریاد سننے والا ہو ابھی تو دن رات ایک ہی رفتار ہے کہ کمال ہو کمال ہو جیز نجیز جو ہے کمال ہو اچھا مجھے یہ بتائیں اپنا چیما صاحب مسکنڈکٹ کیا ہوتا ہے آپ کو یہ ہر ڈسمیسل میں جو ہے وہ کہتے ہیں مسکنڈکٹ ریپورٹ آپ کی بیجی ہے اور اس کے بعد جو ہے مسکنڈکٹ ریپورٹ کی قانونی حصد کیا یہ بتائیں مجھے مس میم سے لفظ آتا ہے ایسی یہ نا مس یو ہے نا مس یو یہ مس نہ لیتے چکر ہے اس ملک میں کہ آپ کی مرضی ہاں باش ہیں جس کی مرضی مسکنیکٹ دے جی کیونکہ جنگل کا قانون ہے ایک ایسے جو ہے ایک سوائی کی مسکنڈکٹ بھیج سکتا ہے آگے کوئی سننے والا ہو تو دیکھے گئے مسکنڈکٹ کے ذاتیات پر جناب نے نہیں بھیجی کہ کانس ٹیبل اس کے اصولوں کے خلاف یعنی حق کی آواز بلاند کرنا چاہتا ہے لیکن مجبور ہے لیکن اس کاغذ کو پڑھا جائے گا ہاں جی اس کی مسکنڈکٹ بھیجی گئی ہے کبھی کسی نے انکواری نہیں کرائے کہ جناب مسکنڈکٹ بھیجنے والا کا پوچھیں گے بھائی اس کی انکواری کراؤ واقعی جو مسکنڈکٹ ہے صحیح یا یہ غلط ہے جب صحیح اور غلط کی کہانی ختم ہوگی اس سوال کیسے کرنا ہے یہ سوال ابھی ہے پیدا کرتا ہے کہ مسکنڈکٹ جو ہے وہ جونئر سینئر جو ہے جونئر کے خلاف بھیجتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں تو میں نے دیکھا کہ بہت سائے جونئر نے جو ہے اپنی سینئر کے خلاف بھی یعنی کہ سلیم اللہ قریشی نے جو ہے وہ سب انسپیکٹر ہیں آپ جانتے ہیں ان کو انہوں نے جو ہے وہ اپنے ڈی آئی جی جو ہے آسم قائم خانی کے خلاف مسکنڈکٹ بھیجتی تو ان کی مسکنڈکٹ کیا ہوا اسی طریقے سے جو ہے ابھی حالی میں سوجانی ٹون تھانے سے جو سسپنڈ ہوئے ایسے جو فروق شہریار انہوں نے جو ہے اپنی ڈی ایس پی جو ہیں علی حسن کے خلاف مسکنڈکٹ رپورڈ بھیجتی تو ان پر کیا ہوا ان کی مسکنڈکٹر تو کچھ بھی نہیں ہوا اور آپ کے خلاف جو مسکنڈکٹ آئی تو اس پر آپ کو ڈیشمس کر دیا بھائی جان پیارے بھائی بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ ایک وقت تھا شاید کبھی زندگی میں آج ہے آئے گا ضرور کیونکہ چور کا ایک دن ساتھ گاتا ہے چور پکڑا جاتا ہے جتنا مرضی رو لگا لے بہروپیہ بہروپیہ رہے گا ابھی آپ کے اپنے جملے ہیں نا کہ آپ بڑے خوش تھے کہ جناب غلام نبی میمن صاحب اللہ نے مرزے ان کو یعنی جیسے سمجھ جائیں کہ جان چھڑائی ہے لیکن آج آپ کے لفظ ہیں کہ یار اس سے تو وہ اچھا تھا تو میں نے کیا اپنے لفظوں مولا تھا کہ بھائی جانا غلام نبی میمن صاحب سے ڈکٹر می شیخ صاحب اچھے تھے کچھ بھی تھے تھانوں میں جاتے تھے چکر لگاتے تھے یہ لفظ آپ کو یاد ہے گا نہیں یاد بھائی بلکہ مجھے یاد ہے اچھا مجھے اب یہ بتایا نا کہ آپ تو چلو صاحب حیثیت ہیں اور آپ تو چلو ان تمام تر صورتحال کے اس پر مقابلہ کر رہے ہیں کہ آپی گھر میں سب کچھ ہے کوئی آپ کو فرق نہیں پڑا لیکن ایک عام جو کانسٹیبل ہے اگر وہ ڈسمس ہوتا ہے تو اس کے تو گھر والے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں وہ تو فاقی پہ مجبور ہو جاتے ہیں ان کا کیا حالیں مجھے بتایا یہ بتایا نا کہ کس طرح کن پرابلم کا کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایک ڈسمس پولیس وارے کو بھائی جان ایک کانسٹیبل کی بغیر ڈسمس کے نوکری پہ بھی حال پتلی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی کیونکہ اگر ایک کانسٹیبل قیدہ بعد سے چلتا ہے وہ ڈسٹرک ویسٹ کے تھانہ موچکو میں جاتا ہے بس پہ جاتا ہے یا بائیک پہ جاتا ہے بائیک پہ جاتا ہے وردی میں جاتا ہے تو خطرہ ہے اس کے بعد وہ بارہ گھنٹے کی وجہ سولہ تیرہ چودہ گھنٹے ڈوٹی کرتا ہے اس کے بعد اس کا اپنا گھر نہیں ہے قرائے کے گھر میں رہتا ہے ٹھیک ہے نا تو اس کانسٹیبل کی نوکری میں ہوتے ہوئے ڈسمس جیسی کا حالت ہے لیکن ڈسمس ہونے کے بعد تو آپ پہتا ہے خرچے کہاں سے شروع ہوتے ہیں ہمارے اپنے ہی مہکوے میں اپیل ٹیپ کرانے کے بھی پیسے لگتے ہیں سب سے بنیادی چیز جو ہے کہ اگر آپ اپیل کسی سیانے بندے سے کرائیں گے تو اس کا بھی رائٹ ہے جو یہ کام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اب ایک کانسٹیبل کہاں سے لائے گا پیسے اس کے بعد پیریٹ شروع ہو گیا جناب یعنی او آر جو پہلے میں نے اختلاف کیا تھا کہ مرضی کے مالک ہیں جس کی مرضی ہو دفتر میں آئے نہیں آئے کون سنے کون نہیں سنے لیکن اوپر اللہ دیکھ رہا ہے ہر جگہ دیکھو نا دیواروں پہ لکھا ہے اللہ دیکھ رہا ہے تو اللہ کا انصاف تو سب سے بڑا تکڑا ہے نا اور ہو کے رہنا ہے اور ہو کے رہے گا انشاءاللہ اچھا تو مجھے اب یہ بتایا نا کہ یہ اب دیکھو ایک کانسٹیبل ہے جو غریب ہے اس کو آپ نے ڈیسمس کر دیا اب ظاہر ہے کہ ڈیسمس کے بعد اپنے آپ کو بحال کرتا ہے تو یہ ایک طریقے سے مقدمہ بازی ہو گئی نا کہ وہ آپ نے اس کو ڈیسمس کر دیا وہ اپنی صفائی میں اب لکھ دے گا آپ کو یہ دے گا تو اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں اس سب کچھ فائٹ کرنے کے بھی تو کیا پولیس کے محکمے میں کوئی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ یہ سارا کام جو ہے فری میں ہو یا ان کو کوئی سہولت دی جائے اس طرح کے لیگر ایڈ ہوتا ہے نا کہ فری میں وکیل مل جاتا ہے تو ان کو ایسی کوئی سہولت نہیں ہے آپ کے پولیس کے فوق میں کہ جو بندہ اگر متاثر ہے جو ڈیسمس ہو گیا تو ان کو یارے بھائی پولیس کا لفظ جو ہے بہت ہی زبردست ہے ایک یعنی لفظ کے معنی میں سامنے بتائے گے ٹھیک جی جو دفن ہو چکے ہیں کہ وہ تو لوارس کھاتا ہو گیا نا جب مقصد اس وقت نوے پرسنٹ سے لوگ جیسے کریپشن کی تباہی بربادی ہوگی ہے ایسے نوے پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ آج کی دیاری میں کیا کمایا ٹھیک جی پہلے وقتوں میں پی ایس پی اثران جو تھے وہ بہت ہی پولائٹ ہوتے تھے اور وہ نزدیک نہیں آتے تھے اس چیز کے جس کو رشوت کہتے ہیں ٹھیک ہے جی وہ ایک سسٹم تھا ان تھا آج مقصد توبہ توبہ میں ابھی کانوں کو آس لگانے والی بات ہے کہ آج وہ پی ایس پی افسر بھی نہیں رہے نئی پوچھ نئی جو سوچ ہے وہ اور ہے ابھی بدنامی تو آلگری ہوتی ہوتی ہے لیکن پریٹیکل بھی ایسے ہے کہ ایسے پی ایس پی افسران آ رہے ہیں جو آنکھیں ہیں اور انٹے ہیں کان ہیں اور ڈورے ہیں جو پہلے میں نے بتایا تھا وہ پی ایس پی پولیس سرس پاکستان ہے ٹھیک ہے پاکستان کی پولیس سرس ایک جگہ اٹھارہ سال سے کیوں ہے جب یہ بیج ہے نا پی ایس پی میں یہی بنتا ہے کہ پولیس سرس پاکستان ہے نا کہ پاکستان کے پورے کہ یہ مثل جہاں مردی ٹرانسٹر کرا سکتے ہیں یا کر ہم تو سندھ تک ہیں یا پنجاب والے بہیانی باڑر تک ہیں ہر بندے کا صوبہ ہے لیکن یہ پی ایس پی پھر یہاں پہ پولیس سرس پاکستان کا بیج کیوں لگا ہے پی ایس پی تو ایک جماعت بھی بان چکی ہے وہ بھی بیج یہی بنتا ہے پاکستان پتہ نہیں کیا ہے پارٹی پی ایس پی ہے نا تو یہی تو پھٹا ہے کہ پی ایس پی ہیں تو ان کو تیس پہتی سالہ نوکری میں چاروں صوبوں میں کیوں نہیں نوکری کرتے جیسے آپ کی باتیں ساری سنتا ہوں ہیں کہ وہ پورے کراسند میں نیر نگری چوپٹ رہا جائے یہاں سے جانے کو دل نہیں کرتا یہ بتائیں ٹراپک کی طرف آتے ہیں کہ آپ ڈسمس تین دفعہ اوچھو کریں ٹھیک ہے نا ایک ریکارڈ ہے ٹریک ریکارڈ ہے آپ پر کہ تین دفعہ آپ ڈسمس ہو چھو گے دو دفعہ آپ کو مہت میں سے انصاف ملا تیسیے دفعہ جو ہے آپ کو مہت میں نے کیوں ہری یا نہیں دکھائی کیا وجہ تیس کی یہاں سے انصاف کیوں نہیں ملا آپ کو تو میں نے آواز حق بلند کی پوری دنیا نے سنی کہیں میں گلٹی نہیں ہوں میرے کو محسن نکردہ گناہ کی سزا دی جس کا شوکست بغیر ڈسمس کرنا کون سا قانون ہے اندھوں کو نظر آتا ہے نکواری کے بغیر کسی بندے کو سزا دینا کہاں کا قانون ہے کورٹ سے تو مجھے انصاف ملے گا میرا پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جناب مجھے شوکست جو ہے وہ سولہ دو کو دے رہے ہیں ڈسمس کا آٹھ پندرہ دو کو دے رہے ہیں دو داری فروری کا ٹھیک ہے جی اب سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی ہے کہ جناب پہلے تو یہ بتاؤ کہ آپ اس کو ایک دن پہلے ڈسمس کر رہے ہو یعنی بخصد پندرہ کو سولہ کو اس کو شوکست کر رہے ہو وہ والا جو دوسرا دیا گیا جو میں نے بتایا کہ کانسٹیپ علابت ہے اور وہاں میرے کو یعنی پہلے میں نے شوکست کا جواب دے دیا تھا اس کا بھی کسی نے نہیں سنا نہ ہوا روئی تو کس کو فریاد کریں پیشی ہوئی ڈی آئی صاحب کے مجودہ جو ڈی آئی صاحب ویسٹ ہیں ٹھیک ہے جی میں پیش ہوا اس کے بعد پوائنٹ ٹو پوائنٹ میرے کو سنا بھی اس کے بعد مرضی اپنی ہے مرضی کے مالک ہے نہیں جی میں نے سارا بتایا جو جو نے بتایا اس میں یہ ہوا یہ ہوا آخری سوال تھا اس میں ایک خاتون کا ذکر ہے میں نے بھولا سار اس خاتون کو آپ نے بھیجا تھا جس کے بارے میں کوپل آٹ کا مسئلہ تھا اس کا قبضہ تھا واقعی قبضہ خاتون سچی تھی لیکن انکواری تھی نرباز ہے ایس چوتھے کیا نام ہے اس وقت رو ناظم صاحب تو بیخی صاحب اس میں آپ نے بھیجا تھا رو صاحب نورا صاحب نے یہ خاتون بھیجی ہے گریب ہے بہت مسئلہ ہے اس کا تو چیمہ صاحب یہ فوری کرو میں نے والا سار اس کی انکواری کرو پھر میں چیک کرتا ہوں وہ بھی میرے گلے پڑ گیا نیکی برباد گناہ شاملہ نہیں بھائی میرے خلاف ہی کوڑ کے آرڈر سے پرچا ہو گیا اس کیس سے میں بری ہوا تو میں چار مینے زلیل ہو کے افسرانے بالا کے حکم سے یعنی وہ کام کیا اور عورت بھی سچی تھی میں تو اللہ کا شکر ہے وہ عورت کے اس وجہ سے میں بری ہو گیا کہ عورت سچی تھی اور قبضہ معافیہ والے جھوٹے تھے اور میری جان چھوٹی چار مینے میں زلیل ہوا اچھا مجھے یہ بتائیں چیمہ کہ یہ جو اسٹیشن ڈائری جس پردو میں روزنامچہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کے دو بحالیوں میں جو ہے آپ پہلے اپنے ہمارے پروگرام میں کہے چکے ہیں کہ روزنامچہ کا اس میں بڑا میجر کردار ہے تو کیا یہ ایسا ہے کہ اگر کسی پولیس ملازمی کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہوتی ہے اپنے مہتمے کی طرف سے اپنے افسران نقبالا کی طرف سے تو کیا وہ اسٹیشن ڈائری میں اپنی دفاع میں یا جو واقعات اس پر ہو چکے اس کو انٹری کرنے کا مجاز ہے یا اس سے اس کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے جس طرح آپ کو روزنامچہ کی انٹری سے کوئی فائدہ ہوا جب ایک مجیسٹیٹ آتے ہیں اور شاپا مارتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا نا وہ دیکھتے ہیں روزنامچہ میں انٹری ہے کہ نہیں ٹھیک ہے جی اب ایک بندہ ہے زیرے دفاع چوان گرفتار کر لیا چوبیس گھنٹے کی پاور ہے چوان میں اس بندے کو کوئی بھی ہے کہ ہم نے اس کو شک میں روکا ہوا ہے ٹھیک ہے جی کہ یہ مقصہ وارا گھوم رہا تھا یا اس پر ہمیں یہ شک ہے چوان میں انٹری ڈال گی وہ بچا گی ایسے چو صاحب کو سارے علاقے کو بچا گی وہ انٹری روزنامچہ کی انٹری کی ہے تو وہ بھی کاغذ ہی ہے نا لیکن اس کے اہمیت بڑی ہے یا آپ چھٹی گئے ہیں آپ کی طبیعہ خراب ہوگی پنجاب سے سندھ سے کہاں بھی گئے آپ نے وہاں پہ فون کیا کہ جناب میں کہاں سے وہ فلانچ جو کہ اتنے دن چھٹی آیا تھا میری والدہ بیمار ہو گئی ہے یا میں بزاتے خود بیمار ہوں یا میرا یہ پرابلم ہو گیا ہے میں اس واسطے نہیں آ سکتا لہٰذا مقصد ہے کہ میرے اطلاع دے رہا ہوں اب وہی جو بیٹھا ہوتا ہے رونان جے پہ کوئی ہیڈ کانس سیبل ہے یا کوئی ڈوٹی آسر ہے وہ انٹری کرتا ہے کہ اس وقت فلان صاحب نے یہ تحریر کر رہا ہے وہ انٹری ہوگی وہ انٹری اس کے لیے بچت ہے پروف ہے کہ ہاں اس نے اطلاع دی گی نہیں نہیں اس میں تو اطلاع ریپورٹ ہے نا وہ بھی جو مین چیز ہے بچے تو انٹری میں کیوں نہیں ہے اور ہر بندے کا رائٹ ہے کانس سیبل سے لے کے رون نام چاہے تو کانس سیبل سے انسپیکٹر تھا کہ نا بجے مان اس وقت اوپر سترہ گریڈ سے اوپر روزنین جے ایک واسطہ ہی نہیں ہے اس میں کب کب میں انٹری کرتے ہیں کہ جناب ڈی ایس پی جب حاضر آئے اور مسروف کارے سکر رہا ہے وہ تو انسپیکٹر ساکے نا سترہ گریڈ تو یہاں سترہ تو یہ لوگ پرانا سترہ گریڈ جو ڈی ایس پی سوانتا وہ تمہارے ساتھ کے کرینکر ہیں اب ہی جو سترہ گریڈا وہ تو توفان کا نام ہے وہ ایک فرونیت کا نام ہے سترہ گریڈ میں خریبات کروں گا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی پولیس اہلکار کے ساتھ اگر اس کے افسران جو ہے زیادتی کر رہے ہیں یا اس کو پتہ ہے کہ اس کے خلاف کوئی انتقامی کاروئی ہونے جا رہی ہے اور اس کو ہو سکتا ہے اس کو ڈیسمس کر دیا جائے تو اس کو کریے کہ اپنے تمام طرح معاملات جو ہے اپنی دفاع میں جو ہے وہ اسٹیشن ڈائری کا استعمال کریں انٹریہ کریں وہی انٹریہ جو ہے آگے جا کے جو ہے وہ اس کو ڈیسمسل سے بچانے میں جو ہے کردار ادا کر سکتی جس طرح کہ آپ کے دو میٹرز میں ہوا جب آپ کا وہ ڈاکٹر امیر شیخ کے ساتھ جو پڑا ہوا تو اس میں بھی جو ہے وہ ڈی آئی جی ساؤت تھے تو آپ نے اس میں بھی ساری کے ساری انٹریہ کر دیتی تو وہ انٹریہ جو ہے بعد میں آپ کے کام آئیں اور آپ اس میں سرکھ رو گئے آپ بہال ہو گئے تھے یہی آپ کہہ رہے نا بلکل وہ چیز ابھی کل کوئی میرے کام آئے گی کہ ہی میں اپنی پٹیشن لگاؤں گا میں مختصر اپنا یعنی یعنی ڈیمجر سوٹ میں جاؤں گا میں تو اپنا صاحب لوں گا صاحب تو کبھی کسی کا کوئی رکھ نہیں سکتا ہے یہ اللہ کا بھی ایک سسٹم ہے لیکن جو دون نام چاہے ہیں وہ ہر ایک کانس تیبل کا ہر ایک ملازم کا رائٹ ہے انسپیکٹر تاکی دون نام چاہے اس کے اوپر کوش نہیں ہے وہ جو سترہ گریڈ کے آتے ہیں وہ دون کا ریجسٹر نمبر تیرہ لیدہ ہے وہ اپنا آگے لکھتے ہیں جنب میں ستھانے میں آیا سنتری فلان تھا ڈیوٹی او سر فلان تھا ماشاء اللہ ٹھیک پائے اگر موڑ صحیح مہکمہ موڑ پہ چل رہا ہے مہکمہ سسٹم تو آٹ ہو چکا ہے موڑ پہ چل رہا ہے باقی زبردست ہے بلے کوئی ہے یا نہیں ہے ایسے چو صاحب تھے یا نہیں سنتری ایکٹر تھا یا نہیں لیکن چونکہ موڑ یہ کہہ ہے کہ ٹھیک ہے سسٹم میں خرابی یہی سب سے بڑی بھیجان اس وقت تو توبہ توبہ کی بات آجا کوئی سپاہی اگر ڈسمس ہوتا ہے تو بہال ہونے میں آپ کیا خیال ہے کتنا خرچہ آتا ہے اگر سال میں اگر اس سال ڈسمس رہا تو بہال ہونے ہونے میں جو کوٹوں کے چکر لگتے ہیں تو کتنا خرچہ وکیلوں کے پیسے یہ سب ملال ملوک کے جو ہے کتنا خرچہ آتا ہے اس پر ہی بتایا مجھے کتنا مشکل ہوتا ہے دیکھو جس بندے کا بھی مسئیبت میں آگیا مسئیبت میں خرچے خرچے ہوتے ہیں ہاسپیٹل ہو ٹھیک ہے نا خرچہ ہے نا بیمار ہو گیا اللہ دشمن کو نہ بیجے وہاں خرچہ شروع ہو گیتا ہے جہاں جانا ہے پیہ لگانا پڑتا ہے پیہ سے گاڑیاں میں سے چلتی تھی جہاد کو بھی پیہ ہے وہ ہلا اٹھتا ہے نا وہ بھی اترنے اور پتہ نہیں اس کے لیے اس کو پیہ ضرورت ہوتی ہے تو ایک پیہ ایسا ہے جس کے بغیر اس ملک میں کام آگے نہیں بڑھتا اچھے لوگ بے شمار ہیں لیکن خموش ہیں میں نے پہلے بھی بھائیر بولا ہے کہ چھے لوگ نہیں ہمارے افسروں میں میں نے ان کا دو تین افسران کا ذکر کیا ہے آمار سوگی صاحب کا کیا بھی ایف آئی ہے ماشاءاللہ میں نے دیکھا ان کی طبیعت مجھے انہوں نے زبردستی بولا آپ جیسا بندہ ہے ایسے چونہی میں نے بولا صاحب نہیں تو ابھی ہیں مجود ہیں ایسے افسر ہیں لیکن افسر وہ کیسے کہتے ہیں یار وہ مسئلہ سامپ وہ بچری بڑی بچ کھا جاتی ہے یہ تو برابر کی بچ نہیں ہے کہ دوستو کھا رہی ہیں برابر کی کھا رہی ہیں نا ابباس چیما آپ جو ہیں وہ ڈسمسل ایکسپارٹنٹی کے نا آپ ان مراحل سے گزر چکے ہیں ایک بار نہیں دو بار نہیں مگر تیسری بار بھی آپ اس پر گزر رہے ہیں دو بار جو ہے وہ آپ کو محکمہ سے انصاف ملا لیکن تیسری بار جو ہے محکمہ نے آپ کو بائی بائی کر دی تو اب آپ جو ہے کوٹوں کے اب آپ نے کوٹ کا رخ کر دیا ہے تو آپ کو تو اس میں اچھا خاصا تجربہ ہو چکا ہے تو آپ کیا پیغام دیں گے ڈسمس کرنے والوں کو کیا پیغام دیں گے ڈسمس ان کو کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے مانے پیارے افسر جو ہے لاور سے ڈی ایس پی عزیز سب بہت گفتگو پیاری کرتے ہیں انہوں نے آپ کو پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتایا ہے ٹھیک ہے ریٹائرڈ ہیں لیکن بات وہ بھی حقیق کر رہے ہیں اس کا بھی اللہ عجر دے گا ان کو سچائی سچائی بہت بڑی طاقت ہے یہاں کے لیے پیغام یہ ہے کہ صرف دعا کرو انشاءاللہ آپ کے سامنے کی بات ہے وہ گولوانڈ صاحب کہاں گئے دوسرے کیا نام تھے وہ جو آئے تھے انساری صاحب منگو پیر میں کہاں گئے کل کی بات ہے نا خود ایڈیشن آئی جی صاحب کہاں پہ تو میں نے کیا بولا تھا کہ نگری چوپٹ راج ہے لیکن دیکھو تیل اور سکی دار تو تین کیس جس کے لیے میں کہتا تھا گولوانڈ صاحب سنے وہ آپ کے بکو کے پی ٹی سی شداد وہ سہید آباد میں آمند کرا چکے ہیں تو کیا اس کے لیے آئے تھے لوٹنے کے لیے وہ جو انساری صاحب تھے وہ وہ آئے تھے دوسرے چکر میں کہ منشیات کے خلاف وہ لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور منشیات ہی بیک رہی ہے ٹھیک ہے جی ایڈیشن آئی جی صاحب آپ وائنٹ آگئے ہیں میں نے امیر شہر دپنا غلام نے میمن صاحب کہاں برا نہیں بولا لیکن میں کہاں فسے ہوئے ہیں چنگل میں آج آپ کے لفظ ہیں کہ مجودہ جو صاحب ہیں ان سے غلام نوی میمن صاحب اچھے تھے میں نے کال آپ کا پروگرام سنے پر سوں اس میں آپ کی زبانی ہے نا جبکہ ہم انہوں کو بہت برا بلا کرتے ہیں ہر بندے کو کوئی نہ ہو اصول ہوتے ہیں ابھی تو جو آپ نے بتایا ہے صاحب کا میرا نہیں نوکری نہیں کبھی کی جو مجودہ ایڈیشن آئی صاحب ہیں میں نے کبھی نوکری نہیں کی لیکن جب غلام بندے کی طاقت کیا ہے غلامی کس کو کہتے ہیں یہ غلامی کا دور ہے اب ایک وہ پتہ نہیں فرق ہے 21 و 22 گریڈ کا اور بھی کالان لوگ تو حق والے بڑے بڑے سامنے پھنے ساں کے آگیا کر جاتے ہیں نہیں بھائی ہمیں آق پہ جلنا ہے تو یہاں 21 گریڈ کا اور 22 گریڈ کا فرق ہے اور چمچا گیریاں ہو رہی ہیں چمچا گیریاں ہو رہی ہیں باجی ہر بندے کو اپنی پاور کا نہیں بتا میری بھی وہ پاور ہے پہلے تو بلیک وردی ہے شیر کی کھال ہے تو جب پاور کا پتہ نہ ہو جی سر جی سر اوپر اللہ دیکھ رہا ہے جگہ جہاں پہ لکھا ہے آہ اور پھسنا ہے بھائی یعنی ایسے بات کبھی نہیں ہوگی اللہ کا انسان ہی تک رہنے میں کہوں گا آج کے ریت نہیں کہا کسی کو پڑے شان نہیں ہونا جس پر اللہ پہ بروس ہے نا وہ ہمیشہ اسی پہ بروسہ کر کے چلے کبھی نقصان نہیں جائے گا اللہ کی ذات پہ بروسہ کر کے چلے کبھی نقصان نہیں ہوگا میرا یہ تجربہ ہے کہ اس ذات کو یاد کر کے نکل پڑو مد خدا جب آتی ہے یہ سارے بوت پاش پاش ہو جنگے وہی مورتیاں جندو گرا رہے ہیں وہ انڈیا میں دیکھتے ہیں نا ان کو ڈنڈے مار رہے ہیں جب سمجھ آ گیا کہ بھئی اصل کہانیت نبی پا کے کلمے والی ہے وہاں ہی نارے لگ رہے ہیں کل کی بات دیکھو یہاں وقت ہے نا ہر جگہ پہ لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ آنا ہے وقت ادھر کب تک رہے آئی جی صاحب ہمیشہ رہیں گے میں نے بولا تھا چھے خاندانی آئی جی صاحب میں دوائمی شعب مار خاندان دیئے جی تک میں نے دیکھا ان کی کوئی ایسی کانی نہیں تھی بہت اچھی گفتگو آج میں خود اور آنوں پھر کہہ رہا ہوں آئی جی صاحب ایک نسل ہے مہر قبیلہ ہے لیکن ابھی میرے اپنی سمجھ سے بارے کہ آئی جی صاحب کو کس خاتے میں پڑھ گئے میں آپ کے چینل پر کہہ رہا ہوں کہ آئی جی صاحب کا میں خاندان کے صاحب سے لہا ہوں تو وہ خاندانی آدمی ہے لیکن آگے جو سسٹم ہو گیا وہ ساری یعنی آخر کی زندگی خراب آخرت والی زندگی خراب کرنے والی بات ہے کہ آخر مر جانے ہیں کس کے لیے وہ یہ کرونا کبھی سنا تھا ابھی یہ نہیں پیدا کیڑی ہے کیڑا کیا بڑھائے مر رہے ہیں بندے اور بندہ بندے کے اپنے بھائی کی لاش کو بھائی نہیں آسکا رہا بیوی میاں سے دور بھاگ رہی ہے یہ کرونا جو بڑھا آئی ہے تو کس کے لیے کر رہے ہیں صاحب اگلا دینا پڑے گا ٹھیک ہے نا بھائی جانے ٹھیک ہے چیما آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ پھر ملیں گے اسی کے ساتھ اجازہ اللہ حافظ موسیقی